پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ہے نا امران کان کی یہ بلکل اصل ہے یہ جالی نہیں ہے بلکل اصل آڈیو ہے اور جملوں کو پورے پورے کو لیا گیا ہے اور کئی دوبارہ تو کافی سارے جملے اکٹھے آتے ہیں اور وہ ایک ہی پورا سیٹ ہے اس کے بعد ایک اگلا جملہ جو اس کو تنمیان میں جوڑا گیا ہے ان دونوں کو دریان میں جوڑا گیا ہے لیکن جملے پورے پورے ہیں یہ امران کان نے خود ادا کی ہیں میں خود میزک کا آدمی ہوں مجھے آڈیو ایڈنگ کا بہت زیادہ پتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں امران کان کو اور چیلنج کرتا ہوں پوری پی ٹی آئے کو کہ وہ میرے پر کیس کریں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے جھوٹ اور مکری سے کام لے رہے ہیں اور کچھ نادان سپورٹر جو امران کان کی ہیں جن کو کچھ پاتا نہیں پاگل بن رہے ہیں بچارے اس ملک کے اندر انہی کو تو ٹھیک کرنا ہے تو وہ تو بچارے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ ٹھیک آدمی ہے یہ سچ بولتا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے بیسکلی اور کچھ ایسے ہیں جو ان کو بھی عارت پڑھ گی ہے جھوٹ بولنے کی وہ امران کان کی پیچھے چونکہ لیڈر جھوٹا ہے یو ٹن ماسٹر اپنے آپ کو خود کہتا ہے یو ٹن لیتا ہوں تو وہ اس کی پیچھے لگتا ہے وہ بھی بچارے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن جھوٹ کب تک چلے گا یہ باہر آئے اور کہے آگے کہ یہ آڈیو جالی ہے میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں کہے گا کیونکہ یہ کہے گا کیونکہ اصل میں یہ جھوٹ بول رہا ہے ساری قوم کو پتا ہے اداروں کو پتا ہے یہ بولے گا ادارے اس کا مزاق اڑائیں گے اس کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے اس لیے ان کو بھی پتا ہے اس لیے تو یہ جو مرضی کر لے اب یہ بہت دری طرح پھز گیا ہے میرے تو خیال میں عمران خان کی اس سے سیاست جو ہے وہ ختم مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے اور عمران خان کی سیاست کا اختتام ہونا بھی چاہیے تھا اس کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اب جو ہے اس کو شرم کرنی چاہیے بہت بشرمی کی بات ہوگی اب اگر یہ پھر بھی سیاست کرتا رہا اس ساری چیزوں کے بعد لوگوں پر الزام لگانے والا جو ہے وہ خود سب سے بڑا جو مجرم نکلایا ہے ملزم نکلایا ہے تو میں تو پھر کہوں گا کہ میرے پر کیس کر دو اور کہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے میں تو پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ آوڈیو صحیح ہے اور یہ عمران خان کی اپنے جملے ہیں اور عمران خان نے یہ بشرمی سے ادا کی ہیں اور بعد میں لوگوں پر یہ الزام لگاتا ہے ہارس ٹیڈنگ کا یہ خود بہت بڑا ہارس ٹیڈر ہے